موسیقی علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے جناب مختی اکمل صاحب مختی عامر صاحب اور اسمائل بھائی اسمائل صاحب موجود ہیں چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ چار علماء کرام کا ابت اکمل صاحب بتا دیئے سورہ توبہ جس میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہوتا ایک تو کیوں مختصر بتا سکیں اور پھر کیا اعوذ باللہ پڑھیں اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر تو آپ تلاوت پیچھے سے کرتے چلے آرہے ہیں تو پھر تو اس میں نہیں پڑھیں گے سمجھے نہیں میں سوری اگر پیچھے سے تلاوت کرتے چلے آرہے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر اس سے ابتدا کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا مستحاد ہے اور یہ کیوں نہیں ہے ویسے سورہ توبہ اس میں نازل نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اس سے پہلے اس وجہ سے بلکل ٹھیک اچھا کیا نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے آدابِ تلاوتِ قرآن میں بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آداب میں تو ہے کہ قبلہ رخ ہو لیکن کوئی اس کے لیے نماز کی طرح حکم نہیں ہے کہ نماز میں اگر قبلہ رخ نہ ہوئے تو نماز فاسد تو تلاوت فاسد ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم ایک قرآنِ مجید پڑھ رہے ہیں جو کہ پلاسٹک کوٹڈ ہے یعنی کوئی بھی اس میں ایسا ذریعہ ہے کہ آپ کا ہاتھ ڈیریکٹ آیات پر نہیں لگ رہا تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کور کہ جو اس کو اس کا حصہ بنا دیا جائے کہ جو اس سے عام طور پر الگ نہ کیا جاتا ہو اس کا حصہ بن جائے تو ایسی صورت میں اس کا حکم بھی پھر اسی صفحے یا ورق کا ہے یعنی اس کو بھی وضو کے ساتھ چھویں گے بغیر وضو کے اس کو ٹچ نہیں کریں گے لیکن اگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا بھی جز نہیں ہے اور قرآن مجید کا بھی وہ جز نہیں ہے مثلا کوئی آپ نے کپڑا اٹھایا اور اس کے ذریعے ٹچ کیا کہ وہ آپ نے پہنا ہوا کپڑا بھی نہیں ہے اور نہ وہ قرآن کے ساتھ اس کو بالکل متصل کر کے سی دیا گیا ایسا بھی نہیں ہے تو اس طرح تو جائز ہے کہ درمیان میں وہ ایک ہائل کہلائے گا لیکن اگر جس کو حصہ جیسے کورڈ ہو جاتا ہے قرآن کریم یا غلاب جس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا حکم میں پھر وہی ہے اس میں پھر وضو کرنا لازم ہو اور قرآن کی جلد کو چھونے کے لیے مثلا میں نے قرآن پاک یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا اس کے لیے بھی باوضو ہوانا ضروری ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر اور مستحب تو ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے اور فقہ جعفریہ میں اگر وہ پلاسٹک کوٹنگ کی بھی ہے تو اس پر بھی افضل تو ضرور ہے کہ وضو ہو لیکن بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں یعنی بلکہ بلکہ جو صفحہ ہے اب صفحے میں اگر پلاسٹک کوٹنگ نہیں بھی ہے اور اس کے جو اطراف ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا ہوتا پران اس میں کچھ انڈیکس چھوڑا وہ ہوتا ہے انہوں نے جہاں جہاں تو اس پر ہاشیہ جو ہے اس پر جو ہے وہ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بغیر وضو کے بھی تو اس عنوان سے بغیر وضو یعنی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے بغیر وضو کے بھی تلاوت کلام پاک ہو سکتی ہے جی کلام پاک ہو سکتی ہے بہت اچھا ہے یہ وضو کرنے بلکل ہو سکتی ہے مثلا خواتین اگر مثلا تلاوت کر رہی ہیں اور انہیں ہاتھ لگانا ہے تو اگر ان کا جو اپنا ڈپٹا ہے اسی ڈپٹے کو لے کر اگر انہیں کر لیا تو بھی ٹھیک ہے یا مثلا کوئی چادر ہے یا فرض کیجئے کہ کوئی دستانے ہیں اور چاہے ان کے ساتھ ہے ملے ہوئے نہیں ہے قرآن کا جزدان ہے غلاف ہے فقہ جعفریہ میں اگر کوئی بھی درمیان میں کچھ چیز حائل ہے تو اس سے حرام نہیں ہو جائے گا بغیر وضو کی ہاتھ لگا رہا ہے بکل صحیح اچھا اسی عنوان سے ملے ہو سکتا ہے قرآن مجید ہم اب تو موبائل میں ایپس آ گئے ہیں تو اس میں بھی پھر چونکہ اگر میں اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوں موبائل سے دیکھ کے تو میرا ہاتھ اور قرآن کی تحریر کے درمیان یہ سکرین حائل ہے تو پھر یہ بغیر وضو کی بھی ہو سکتا ہے یہ کام اس میں تو ہم مطلقاً اجازت دیتے ہیں مطلقاً اجازت اس میں وہ مطلب حقیقتاً ٹیکس فارم میں ہے نہیں نقش نہیں ہے اچھا اچھا تو ریز وغیرہ ہیں اس کو متشکل کر کے دکھا دیتے ہیں اور بیچ میں سکرین بھی ہے تو اس کو ٹچ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے کاغذ پر لکھا ہوتا ہے وہ ایک نقش ہے باقاعدہ ثبت ہو گیا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ لگانا منا تہارت کے والے سوال آیا تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی تہارت مشکوک ہو تو اس صورت میں قرآن پڑھنا چاہیے اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اس کا تو آپ کو یقین حاصل ہو گیا اب آپ کو بعد میں شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں تو یہ قیدہ یاد رکھیں کہ یقین شک سے کبھی زائل نہیں ہوتا تو اس کا اندر پہلے وضو کا یقین تھا تو وضو اب بھی قائم مانا جائے گا آپ کو یقین پر کچھ کر سکتا یہ تو وضو اور بے وضو میں تو کہنا ہوں کہ نجس یا پاک تہارت کے عنوان سے کہ آپ کو اگر یہ شک ہے کہ آپ پتہ نہیں سوال پاک حالت میں آنے کا اسی طرح یہ تو اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے وضو کے اندر تو شک پڑھ سکتا ہے حالت ہے جنابت کو تو اس کو واضح دور پتا ہوگا کہ کوئی سبب ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس میں تو میں شک نہیں ہوگا لٹری جو ہے یہ بھی ناجائز ہے پرائز بونڈ یہ بھی ناجائز ہے میں سوری پرائز بونڈ جائز ہے لٹری ناجائز ہے پرائز بونڈ جو ہے نا میں آپ کو اس میں اتنا عرض کر دوں کہ جیسے پرائز بونڈ کے پروسپیکٹر میں تفصیلات میں جو ہدایات دی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں جو باؤن کی گئی رقم ہے اس کو یوٹیلائز کر کے جو انٹرس حاصل ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے انعام میں یہ ان کا طریقہ دینے کا ہے لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے عوام کو مختلف اسکیمیں مختلف ریلیف مختلف آسائش دی جاتی ہے اس کے تحت یہ جائز ہوتا ہے یہی اسکیم اگر کوئی پرائیوٹ سیکٹر سے ہو اور وہ انٹرس بیس پر اس طریقے سے انعام دے تو وہ ناجائز ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس وجہ سے اس ناجائز والے عمر کو بھی یہاں پر جائز قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے باکہ لوٹری جو ہے وہ مطلقا ناجائز ہے لوٹری کے اندر چونکہ ایک طرف کی جیت یا ایک طرف کی ہار ہوتی ہے جس کو جوا کہتے ہیں یہ اس کے اندر آ جاتا ہے پرچی سسٹم ہوتا ہے دیکھیں یہاں پرچی سسٹم وہ بھی ناجائز آرام ہوتا ہے اور پھر آپ ان سب کا ایک ہاتھ سادی فقہ جاپری کے حوال سے بتا دی جائے گا کچھ پروڈکٹ میں الکوہل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں الکوہل کی جناب 5% ہے اتنا ہے یہ تو اس ان پروڈکٹ کی یوزیج کے بارے میں کیا ہے دیکھیں یہ جو یعنی کہ جو این شراب ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو دیگر اجزاء سے کچھ ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ جو شراب کے حکم میں نہیں ہیں تو ان کا خارجی استعمال اور خصوصاً اس کے ذریعے سے جب نشا نہ آئے یا آدمی پر کوئی ایسا نشے کی کیفیت تاری نہ ہو تو اس کا اس طرح کا استعمال جائز قرار دیا گیا ہے اور اس میں اگرچہ ہمارے فقہانہوں میں اختلاف رہا لیکن زیادہ تر رجحان فقہہ کا اسی جانب ہے اس کے جواز کی طرف غیر خمر کے علاوہ یعنی جو تو اصل شراب ہوتی ہے اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے معاملے میں جیسے پرفیوم کے اندر ہے یا دواؤں کے اندر ہے یا اور دیگر چیزوں کے اندر ہے تو اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کو اگر کوئی شخص ایسی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جو تائیشات کے لیے استعمال ہوتی ہیں تائیشات کا مطلب یہ کہ جو اس کی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں ہے اور انسان اپنے تائیش کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ایک فتنے کی وجہ سے یا فسکو فجور کی طرف جانے کی وجہ سے اس کو ایک خاص وجہ سے منع کیا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور زمینان بتا دیں کچھ پرفیومز کی بڑی تیز سمیل ہوتی ہے ایسے پرفیومز کا استعمال روزے کی صحت تو کچھ اثر نہیں ڈالتا نہیں روزے کا تعلق تو اس بات سے کہ اگر وہ جان مجھ کے قصدم جاری ہے اور وہ ذرات اس کے اندر جائیں باقی محض اس کا استعمال کرنا اور اس کا احساس ہونا خوشبو کا اتنا تیز پرفیومز کیا بڑا پروپرلی اس کو فیل کر سکتے ہو یہ روزے پر اثر نہیں نہیں روزے پر اثر نہیں ہوگا لیکن لوگوں پر اثر ہوگا تو اس کا لیاز کرنا چاہی یہ مضمت اثر ہوگا منفی اثر ہوگا یہ دیکھ لیں یہ بڑی نازک سر جا لگ رہا آپ طرف کچھ مسائل کا فق ہی بتا دیں جو وضوح میں شک کا مسئلہ تھا وہ بھی وہی تھا لٹری اور پرائز بانڈ کا مسئلہ بھی وہی تھا اور پرفیوم میں الکول کا مسئلہ بھی وہی تھا سبحان اللہ یہ ایسے آج تو ایک بڑا حیرت انگیز مطلب جواب ہوگی خوشگوار مجھے تو اس سے زیادہ خوشگوار مجھے تو اس سے زیادہ خوشگوار رفاق لگتا ہے جب اختلاف پر آئے ہوتا ہے اور وہ بھی بڑی خوبصورتی اپنی بات کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اور پر ہم اس طرح ہستے وے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ زیادہ مجھے تو اور ایک اچھی بڑی ضبادستی بات لگتی ہے صدقہ جس کے فضائل آپ بیان کر چکے ہیں آپ لوگ سب پہلے یہ اس کا اطاق غیر مسلم پر ہو سکتا ہے نمبر ایک اور دوسرہ ہے کہ چائرٹی وہ جب دیں تو ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم بھی کوئی دے سکتا ہے جی چائرٹی تو دی جا سکتی ہے یعنی کسی کی مدد ویسے کر دی گئی اور خاص طور پر اگر اس میں یہ پہلو نکالا جائے کہ تعلیف قلب کے لیے یعنی اسے اپنی طرف اٹریک کرنے کے لیے اس کا دل مائل کرنے کے لیے جو کہے گا یعنی مسلمان یا اچھل ہو گئے مسلمان اتنا وسط رکھتے ہیں اپنے دل میں تو وہ چائرٹی کے عنوان سے جو ایک عام مدد ہوتی ہے وہ تو کسی کی بھی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک خاص صدقہ شرعی کی بات ہے تو وہ مسلمان ہی کے لیے ہیں اچھا اس پہ جو صدقے کا عنوان ہے آپ بیرون ملک رہتے ہیں پھر تو آپ بتا دیں سوال سے بھی سوال ہے بلال صاحب کا سویڈن میں رہ رہے ہیں جناب وہاں شراب بھی بیچی جاتی ہے ریسٹوڈن میں کام کرتے ہیں سور بھی بیچا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم if he himself is working like this that he himself is selling alcohol or pig it's not allowed but let's say if he's doing something else in the restaurant then it's nothing to do with what they are selling the the salary of him is allowed if he's just serving it no no it won't be allowed that is not allowed that is not allowed not serving not cooking if he's a chef it's absolutely not allowed یہ تقریباً بینک جیسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ سوت کے کام میں کسی بھی طریقہ سے انوال ہو گئے تو وہ تو ناجائز ہے لیکن فرض کیجئے کہ سوت کے علاوہ جو شعبے ہوتے ہیں اگر اس میں کام ہو رہا ہے تو یہ فقہ جعفریہ میں یہی ہے کہ اس میں جائز ہے اسی طریقے سے یہاں بھی ان کا کوئی اور کام ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو جائز ہے بالکل سی مفتی اکن صاحب یہ سوال بار بار آتا ہے اس نے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ روزے میں ناخون کرنا میں مستہ ہے کیا بال وقت کٹنے میں مستہ ہے یہ ساری چیزیں اچھا کچھ لوگ عادت ہوتی ہے بد کلامی کی وہ گالم پر ہوتی ہے وہ روزے میں کیا اس سے روزے کے نورانیت ختم ہو جائے گی لازم سی بات ہے اور روزہ مکروح ضرور ہوگا لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مقتلات ہے روزہ میں نہیں ہے اچھا اب یہ سوال میں سیگمٹ پھڑی گا سستی ختم کرنے کے لئے وظیفہ بات یہ ایس پہت ہو سکتا ہے سستی ختم کرنے کے لئے مطلب پہلے سبب سستی پتا چلے تو پھر اس کا زیادہ معصر جواب دے جا سکتا ہے اچھا کچھ لوگ عادت ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سست ہوتے ہیں بات تو موروس ہی ہوتے ہیں نا کہ اب پا امہ سست ہوتے ہیں ان میں وہ وائرس سرائیت کر جاتا ہے وہ شروع سے سست ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا بعض اسے تو جو ایسے سستوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب فطرتن والدین بھی چست ہیں دوز بھی چست ہیں لیکن وہ فطرتن کاہل اور سست ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پانی یہ ساتھ میں پڑھا ہوتا ہے نا بولتے ہیں اور اٹھا کے گلاس دینا ذرا وہ گلاس بھی نہیں اٹھاتے وہ اتنے سستے آزم ہوتے ہیں تو وہ اب جیسا ہو اگر تو والدین ایسے ہیں تو بہرحال وہ چستوں کی صحبت میں رہے اور کاہلی کے نقصانات پر غور تفکر کرے کہ کتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات اگر گھر کا سرپرست ایسا ہونا تو ہمارے مشاہدے میں یہ ہے کہ پورے گھر والوں پر عذاب نازل ہو جاتا گھر والے تیار بیٹھے ہوئے وہ کہیں جی آخری ٹائم میں واشروم میں گز گئے اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی نکلیں عورتوں کے میک اپ خراب ہو رہے ہیں بیچاریوں کے انہوں نے جو آدھے دا پونہ پونہ گھنٹہ مہنتیں کی ہیں وہ نکلیں واشروم کے اندر خوشے ہوئے ہیں اور نکلنے کا نام دروازیں بجا رہے ہیں لیکن وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آرام آرام سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ چیزیں دوسروں کے لئے باعث سے تکلیف ہوتی ہیں اس کا احساس کریں گے ایسے نہیں کریں بھائی ایسے نہ کریں اچھا وہ یہ جگہ مقابلہ ہوا کہ جناب کون سب سے زیادہ کاہل ہے ہاتھ اٹھا ہے اس کو انہام دیا جائے گا سو لوگ بیٹھے وقت 99 نے ہاتھ اٹھا لیا انہام سومے کو ملا کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں نٹھا ہے اس نے کہا ہاتھ بھی کون اٹھا ہے اس کو مل گیا ہاں البتہ اگر ایسی سستی جو سے عارضی سستی ہوتی ہے نا مفتی صاحب قبلہ نے تو وہ واقعیدہ جو موروسی یا جن کی عادت بن جاتی ہے ایک ویسی بس آدمی کو سستی مسلسل ہو رہی ہے عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا تلاوت کی طرف دل نہیں لگ رہا اور بس آسان یہ کہ میں پروگرام لگا لوں اور لیٹ کر آرام سے میں دیکھتا رہا ہوں یہ مسائد سن رہا ہوں یہ دین سیکھ رہا ہوں دل مائل نہیں ہو رہا تو اس کو پھر باقاعدہ جیسے موسیقی نے فرمایا کہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کتنے اور میں اسی طرح سے پیچھے رہ جاؤں گا تو وہ پھر اس کو ایکٹیویٹی باقاعدہ اختیار کرنی چاہیے آخری ایک منٹ دونوں سے آپ سے میں نے یہ سوال کا جواب آگیا ہے being a cabin crew we are used to apply perfumes are we allowed in ramazan as part of uniform جیسا نے بتا دیا اگر cabin crew ہیں ان کے uniform کا حصہ ہے کہ perfumes لگا ہے تو رمضان میں اجازت ہے نہیں تو وہ تو اجازت ہے ہی نا بڑی بڑی بزاعت ہو گئی اس سوال سے بس ٹھیک ہے اب اس عنوان سے آپ پھر بتا دیں cabin crew ہیں مسلسل سفر ہے تو اب روزوں کا کیا بنے گا انگر کس طرح کریں ایک شریع مسئلہ سہری transmission میں آیا تھا کہ جو کثیر اس سفر ہیں وہ چاہے حالت سفر ہی میں ہو ان کے لیے روزہ عام طریقہ کار سے انہیں رکھنا ہے نماز بھی ان کی قصر نہیں ہوگی اور کثیر اس سفر کی definition فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ کم اس کم مہینے کے دس دن ان کے سفر میں ہوں تو ایسی صورت میں اگر ان کا ہر مہینہ کم اس کم دس دن یا اس سے زیادہ تو پھر انہیں معمول کے مطابق روزہ رکھنا ہے معمول کے مطابق پرفیوم والی بات تو وہی نا جو آگئی ہوتا پرفیوم والی بات تو وہی ہے اور جہاں تک سستی والی بات ہے تو اس میں بعض علماء کرام یوں کہتے ہیں کہ آپ وضو کریں اگر یعنی اگر وقتی سستی ہو رہی ہے تو اٹھ کے طرح وضو کریں تو ایک تو خیر پانی کا اپنا ایفیکٹ ہے اور وضو کی نورانیت ہے تو اس سے انشاءاللہ اللہ اس سستی کو ختم کرے گا البتہ وہ اتنا ہی سست ہو کہ پھر وضو بھی کرنے کے لینا وضو کون کرے تو پھر وہ اجرک اللہ رکھ بات ہے کسیر اس سفر کا یہی مسئلہ ہے بس اب آخری کومنٹ بتا لیے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ صرف مدت میں فرق ہے جیسے یہاں دس دن ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پندرہ دن یہاں اس سے زائد ہو تو پھر وہ مقیم ہوتا ہے اس سے کم تک میں مسافر ہوتا ہے اس صورت میں جب کسی شہر میں جا کے پندرہ دن اسی شہر میں اگر تسلسل سفر میں ہے تو مسلسل قصر کرے گا اور روزہ چھوڑنے کی زیادہ تو ہاں بالکہ یہ آگیا اچھا جو ہم دس دن کہنا چاہ رہے تھے اس سے مراد وہ دس دن شہر میں قیام نہیں تھا اگر کسی کا دس دن شہر میں قیام ہے تب تو وہ ہر صورت میں ہی اس سے زیادہ اس کو روزہ رکھنا ہے لیکن ہم کہنا چاہ رہے تھے کسی روز سفر تو اگر کسی شہر میں ایک دن بھی گیا ہے تب بھی اسے روزہ رکھنا ہے اب وہ کسی روز سفر ہے یا نہیں ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ مہینے میں دس دن سفر کرتا ہو یا اس کا بزنس ایسا ہے کہ وہ آن ایوریج دس دن سفر کرتا ہی کرتا ہے ہر مہینے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں یا وہ تو ایسی صورت میں وہ چاہے کسی شہر دو دن بھی چلا جائے تو اسے روزہ رکھنا ہو یعنی فرقہ جافر ہے مطابق کسی ضرور سفر کی پھر معاملات الگ ہو جاتے ہیں روزے نماز کے حوالے سے پھر وہ مسافر نہیں رہتا اس کا مسافر والا فرمولا اپلائے نہیں ہوتا ناظرین یاد رکھنے فریقونٹ ٹریولر جو آج کل ائرلائنز کرتی ہیں اس حضر سے یہ اور اس میں آپ کی وضاء لیکن ہمارے اس سے لئے ایسا نہیں ہے ہمارے آج سفر چاہے کتنا مہینے پورے مہینے سفر میں رہے وہ مسافر والی چہرائے اپلائے ہوں گے بہت شکریہ تمام علماء اکرام کا اور یہ اللہ تعالیٰ شان رمضان کی اس خوبصورتی کو برقرار رکھے کہ جہاں اتنے ہی آرام سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہمارے آئے اس مسئلے کا جواب یہ ہے ہمارے رحمت کا جواب یہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں سے مسائل کے جواب بھی ہیں اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ ایسے آگے بڑھائیں چاہے مختصر ساگر وقت ہو تو آج کا دن بڑا عظیم دیلے بلکہ کیا بھی رہے کہ اس سے بات کریں اور بس وہ وقت پھر نہیں وہ کر پا ہے لیکن آپ تبرکن بات کریں ظاہرہ کے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دن بھی ہے اس اعتبار سے ہم سب کے لیے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کی حوالے سے دس رمضان کا دن تو یہ بھی ہماری یعنی جد و جہد کے ایک تاریخ ہے بلکہ حضرت خدیجت القبرہ ہوں یا محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیملیریٹی ہے وہ جد و جہد کے حوالے سے ہے اور آج امت کو ضرورت بھی اسی حوالے سے کہ اپنے دین کے ساتھ وفاداری اور جد و جہد کے ساتھ اگر اٹھ کھڑے ہوں تو یقینا ہم اس صحیح ٹریک پر آ سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک بات یہ کہ ہم اس کو باقیدہ متعلقہ حصہ بھی بنایں کیونکہ سیگمنٹ میں ایک دو صرف ذکر ہو جاتے ہیں یا چھوٹا موٹا پروگرام ہو جاتا ہے ہم باقیدہ ان شخصیات پر اگر مستقلا پڑھیں بچوں کو پڑھائیں تربیت کریں تو ان کے اخلاق میں بھی یہ ساری باتیں شامل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ تمام علماء کرام کا ہم ایک وفہ لیں گے اور اس کے بعد آزانِ اثر کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ